نوازکار میں ہوں شمز تحرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات نہ ڈھونڈ میرا قاتل نفرت کی بھیڑ میں آئیے آج آپ کی ملاقات ان منظروں سے کراتے ہیں ان تصویروں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں جنہیں دیکھنا بھی آپ گوارہ نہیں کریں گے لیکن کیا کیجئے گا صاحب یہ ہمارے اور آپ کے آس پاس لگاتار دکھائی دے رہے ہیں پر ان سب کے بیچ بس ایک ہی بات کہنے کا دل چاہتا ہے کہ اپنے وطن کو اس دیش کو ہندوستان ہی رہنے دیجئے لینچستان مت بنائیے کیونکہ اس پورے پلینٹ اردھ پر صرف یہی ملک واحد ایسا ملک ہے جس نے پورے سنسار کو واسودیو کٹم بکم کا سندیش دیا ہے سب سے بڑی لینچن کی کھٹنا یدی کہییی بیس پہ خد رہت ہوا ہے خرڑے والوں کو یہاں پر رکھے گئی کے لیے گھز چلوگ کے столько سٹھ جاتے ہیں اندر شور ہو رہا ہے تو کیا باہر سب خاموش ہیں امریکہ میں کالا چمنا کے لوگوں کو ایک سو سال پہلے وائٹ سپریمیسی کے نام پر ہتیا کیا جاتا تھا اندر مسئلے گنائے جا رہے ہیں تو کیا باہر مسئلے کا حل نکل رہا ہے یہ بھارت ہے پر بھارت کی ایسی تصویر ہم میں سے شاید ہی کوئی دیکھنا چاہے اور یہ بھارتی ہے پر بھارت کے اندر ہی ان بھارتیوں جیسا انجام ہم میں سے شاید ہی کوئی بھگتنا چاہے درندگی کا سیکڑوں سال پرانا قصہ نئی پوشاک پہن کر ایک بار پھر ہمارے سامنے ہیں رگوں میں لہو بن کر اتر چکا نفرت کا کینسر آخری آپریشن کی مانگ کر رہا ہے سیاست کے بیج بوکر حکومت کی روٹیاں سیکھنے والے باتونی نیتاؤں افلاتونی پولس اور دقیانوسی قانون کے مستقبل پر باتیں ہو رہی یہ لوگ ان کے بیانات پر ملچ چلے گا آپ جا کے بعد 39 میں کہیے میں کیا کھاتا ہوں کیا پہنتا ہوں اس سے آپ کو کیا مطلب آپ کیا ویجلینٹی ہے آپ کیا دیش چلا رہے ہیں نہیں چلے گا دیش اس طرح کے بیانات سے جیہا یہ موب لنچنگ ہے جب ایک بھیل چاروں طرف سے کسی کو کھیر لی اور بیچ میں بھسے ہوئے انسان کو لوگ باری باری سے لات خوصوں پرلم لاتھی اور پتھروں سے نشان بنا رہے ہیں تو اسے موب لنچنگ ہی کہا جاتا ہے لیکن ابھی تک جو ہم نے دیکھا سمجھا تھا اس میں بھیل کا حملہ ہمیشہ اس پر ہوتا ہے جو اتنا طاقتور اور پھرتیلا ہو کہ اسے بس میں کرنا کینی ایک آدھ لوگوں کے بس میں نہ ہو جیسے کسی شیر کو کھیر لینا لیکن یہ منظر تو وہ نہیں ہے اس بھیل میں فسے اس شخص کو دیکھئے یہ تو مجبور لگ رہا ہے اس کے پاس تو اپنے بچاؤں کے لیے ہتیار چھوڑیے کچھ بھی نہیں ہے باری باری سے ان تصویروں کو بھی دیکھ لیجئے سب بے بس مجبور لاچار ہے نظر آ رہے ہیں اب اسے ہاں اگر موب لنچنگ دے رہے ہیں تو پھر سوچیں سوچیں کیونکہ یہاں تو موب لنچنگ کے بھیس کنی خاص لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے ہاں یہ بھی سہی ہے کہ ایسی دو چار گھٹناوں سے کوئی نتیجہ نکالنا سمجھداری نہیں مانی جا سکتی لیکن جب ایسی ہی دو چار درجن گھٹناے ہو جانے تو پھر خاموش رہنا بھی سمجھداری کی بھائی نہیں ہوتی ہمیں اسے سمجھنا ہوگا اور جلڈی سمجھنا ہوگا کیونکہ جب ہر کھڑکی پند ہو جائے گی تو سانس کہاں سے آئے گی شمس تاہر خان ڈلی آج تا کہتے ہیں کہ بھیڑ کی کوئی شکل نہیں ہوتی ان کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا اور اسی بات کا فائدہ ہمیشہ یہ بھیڑ اٹھاتی ہے پر سوال یہ ہے کہ اس بھیڑ کو اکھٹا کون کرتا ہے انہیں اکساتا بھڑکاتا کون ہے جواب ہم سب جانتے ہیں پر پھر بھی سب خاموش ہیں ڈر اس بات کا ہے کہ اگر قانون ہر ہاتھ کا کھلونا ہو جائے گا تو پھر پولس عدالت اور انصاف صرف شبت بن کر رہ جائیں گے محمد اخلاق سے لے کر رکبر خان تک پچھلے چار سالوں میں موب لنچنگ کے ایک سو چونتیس ماملے ہو چکے ہیں اور ایک ویب سائٹ کے مطابق ان ماملوں میں دوہزار پندرہ سے اب تک اڑسٹھ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں ان میں دلیتوں کے ساتھ ہوئے اتیا چار بھی شامل ہیں مگر صرف گور اکشا کے نام پر ہوئی غنڈا گردی کی بات کریں تو سرکاری آنکڑے کہتے ہیں سال دوہزار چودہ میں ایسے تین ماملے سامنے آئے اور ان میں ایک گیارہ لوگ زخمی ہوئے جبکہ دوہزار پندرہ میں اچانک یہ ماملے بڑھ کر بارہ ہو گئے ان بارہ ماملوں میں دس لوگوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا گیا جبکہ اٹھالیس لوگ زخمی ہوئے دوہزار سولہ میں گور اکشا کے نام پر گنڈا گردی کی بارداتیں دگنی ہو گئے چوبیس ایسے ماملوں میں آٹھ لوگوں کو اپنی جانے گوانی پڑی جبکہ اٹھاون لوگوں کو پیٹ پیٹ کر بدحال کر دیا گیا دوہزار سترہ میں تو گور اکشا کے نام پر گنڈائی کرنے والے بے قابو ہی ہو گئے سہتیس ایسے ماملے ہوئے جن میں گیارہ لوگوں کی موت ہوئی جبکہ ایک سو باون زخمی ہو گئے سال دوہزار اٹھارہ میں اب تک ایسے نو ماملے سامنے آ چکے ہیں جن میں پانچ لوگ مارے گئے اور سولہ لوگ زخمی کل ملا کر گور اکشا کے نام پر اب تک کل پچاسی گنڈا گردی کے ماملے سامنے آ چکے ہیں جن میں چونتیس لوگ مارے گئے اور دو سو نواسی لوگوں کو ادھارہ کر دیا گیا جو بھی ایسی ہنسا کرے اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے لوگ تانتری کے ببستہ میں ہنسا اور اتحار کوئی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے یہ کڑی نیندہ بھی پڑی عجیب لفظ ہے اگر یہ ڈکشنری میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارے راج نیتا کس کی آڑ میں اپنی ناکامیابی چھپا دی بھارت کے نقشے پر ان لال اور پیلے نشانوں کو دیکھ لیجئے ان میں لال نشان ان جگہوں پر لگے ہیں جہاں گور اکشا کے نام پر موب لنچنگ ہوئی اور یہ پیلے نشان کنی دوسرے کارنوں سے کی گئی موب لنچنگ ہوئی مسئلن دلیتوں پر ہوئے اتیاجہ لب جہاں آلی سال دوہزار چودہ سے لے کر سال دوہزار اٹھارہ تک گور اکشا کے نام پر ہوئے ستاسی ماملوں میں پچاس فیصدی شکار مسلمان ہوئے جبکہ بیس فیصدی ماملوں میں شکار ہوئے لوگوں کی دھرم جاتی مالو نہیں ہو پائے وہیں گیارہ فیصدی دلیتوں کو ایسی ہنسا کا سامنا کرنا پڑا گور اکشاکوں نے ہندوؤں کو بھی نہیں چھوڑا نو فیصدی ماملوں میں انہیں بھی شکار بنایا گیا جبکہ آدیواسی اور سکھوں کو بھی ایک فیصدی ماملوں میں شکار ہونا پڑا پر کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں کیسے اچانک اتنے لوگ ایک ساتھ ایک ہی مقصد سے اکھٹے ہو جاتے ہیں یا پھر یہ گنڈوں کی کوئی جماعت ہے جو سادشن لوگوں کو شکار بنا رہے ہیں اب تک ان موب لنچنگ کا شکار ہو کر اپنی جان گوانے والوں کی فہرست کچھ اس طرح ہے بیس مئی دوہزار پندرہ راجستان میٹ شاپ چلانے والے ساتھ سال کے ایک بزرگ کو بھیڑنے لوہی کی روڑ اور ڈنڈوں سے مار ڈالا دو اگست دوہزار پندرہ اتر پردیش کچھ گور اکشکوں نے بھینسوں کو لے جا رہے تین لوگوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اٹھائیس ستمبر دوہزار پندرہ دادری یوپی باون سال کے محمد اخلاق کو بیو کھانے کے شک میں بھیڑنے ایٹ اور ڈنڈوں سے مار ڈالا چودہ اکتوبر دوہزار پندرہ ہیماچل پردیش بائیس سال کے یوپکی گور اکشکوں نے گائے لے جانے کے شک میں پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی اٹھارہ مارچ دوہزار سولہ لاتے ہر چھار کھنٹ مویشیوں کو بیچنے بازار لے جا رہے مظلوم انساری اور امتیاز خان کو بھیڑ نے پیٹ سے لٹکا کر مار ڈالا پانچ اپریل دوہزار سترہ الور راجستان دو سو لوگوں کی گور اکشک فوج نے دودھ کا ویابار کرنے والے پہلو خان کو بار ڈالا بیس اپریل دوہزار سترہ اسم گائے چھرانے کے الزام میں گور اکشکوں نے دو یوپکوں کو پیٹ پیٹ کر مار دیا ایک مئی دوہزار سترہ اسم گائے چھرانے کے الزام میں پھر سے گور اکشکوں نے دو یوپکوں کو پیٹ پیٹ کر مار ڈالا بارہ سے اٹھارہ مئی دوہزار سترہ چھار کھنٹ چار الگ الگ معاملوں میں کل نو لوگوں کو موب لنچنگ میں مار دیا گیا انتیس جون دوہزار سترہ چھار کھنٹ بیف لے جانے کے شک میں بھیر نے علی مدین اور ازگر انساری کو پیت پیت کر مار دیا دس نومبر دوہزار سترہ الور راجستان گورکشکوں نے عمر خان کو گولی مار دی جس میں اس کی موت ہو گئی بیس جولائی دوہزار اکھارہ الور راجستان گائے کی تذکری کرنے کے شک میں بھیر نے رکبر خان کو پیت پیت کر مار دیا تو ان آکھوں کو دیکھنے کے بعد بھی کیا ایک لوگتانترک دھانچے میں ایسے لوگوں پر نکیل نہیں کسنی چاہیے جنہیں قانون ویوسطہ اور عدالتوں پر یقین ہی نہیں جو خود ہی عدالت اور خود ہی قانون بن کر سرے راہ لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ کر دیتے ہیں آج تک بھی بھیڑ کے اس پاگلپن کے خلاف سڑک سے لے کر سنسط تک غصہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے باتیں بھی ہر جگہ ہوتی ہیں آواز بھی چاروں طرف گونچتی ہیں مگر پھر ہوتا کیا ہے موب لنچنگ کے ایک بھی معاملے میں کسی بھی راجی کی کوئی سرکار یا کیندر کی سرکار نے ایسا کوئی نظیر پیش کیا جس سے بھیڑ میں خوف پیدا ہو سکے ہر کس نہیں بس ہماری سرکار اور نیتا ایک دوسرے سے زبانی جنگ لڑکر اپنی ذمہ داری نبھاتے جا رہے ہیں لوگ سبح کی ادھیک چاہتی ہیں کہ سرکار پر ایسا کوئی سانسک آروب نہ لگائے جو گھٹنا اس طرح پر موجود نہ اور پی جے پی کی سرکار چاہتی ہے کہ سڑک پر گھومتے قاتلوں کو لے کر اس سے سوال اس لیے پوچھا جائے کیونکہ آج سے چونتیس سال پہلے کچھ گھٹا تھا یہ کتنا افسوسناک ہے کہ بھارت کے گرہ منتری کہہ رہے ہیں کہ اس دن تک سوال نہیں پوچھا جائے جس دن تک 1984 کا سکھ نرسنگھار 2002 کے گجرات قتلیام سے بڑی گھٹنا نہ ہو جائے سنسط سرکار کا رویہ دیکھ کر دنگ تھی یہ راج وراج کے بات نہیں کر رہا ہوں یہ ماملہ سے بھارستان کر رہی ہے یہ ہیٹ ٹرین ایک پولٹکس ہے امریکہ میں کالا چمنا کے لوگوں کو ایک سو سال پہلے وائٹ سپریمیسی کے نام پر ہتیا کیا جاتا تھا بی ایس پی کے ادھیکش مائیواتی نے سیدھے بی جے پی کو گھیر لیا کہا جہاں جہاں بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں قاتلوں کو بھیڑ کے نام پر قتلیان کی چھوٹ تے دی گئی ہے دیش میں آئے دن نردوس لوگوں کی ہتیا کرنے کی کھلی چھوٹ دے کر اپنے دیش میں لوگ تنطر وے کانون کے راز کو اب ڈھیڑ تنطر میں ورطمان کیندر وے خاص کر بی جی پی شاشت راجے سرکاروں کو دیش کے اتحاس میں ہمیشہ ان کے کالے کارناموں کے لیے یاد کیا جائے گا ادھر آریسس نے یہ کہہ کر بھارت کے لوگ تنطر پر کالک پود دیا کہ سرکوں پر کھیتوں میں میلوں میں کھلیہانوں میں نہت تو نیرپرادوں کی ہتیاں نہیں رکھ سکتی اور تب تک نہیں رکھ سکتی جب تک کچھ لوگ بیف کھانا بند نہیں کر دے تھے گائے جس کے دودھ سے جس کے گوبر سے جس کے موتر سے جس کی اور سانس سے سب پرانی ماتر کا حل ہوتا ہے وہ اس کی ود نہیں ہوگا اس کی رکشہ اور سیوہ ہوگی وہ اس کا گوشت نہیں کھا جائے گا اس کا دودھ پیا جائے گا تو یہ ہے جو بھارت میں اور وشو میں شیطان کا اپراد بڑھ رہا ہے یہ سب روکا جا سکتا ہے مطلب آریسس نے بھارت کی سرکار کو بھارت کے سوپریم کورٹ کو چنوٹی ڈی ڈالی ہے کہ اگر آپ کو واقعی موب لنچنگ روکنی ہے تو پہلے بیف پر سمپون پابندی لگانی ہوگی اب بھارت سرکار نے ان کی سوچ کو آگے بڑھا دیا ہے ایک طرف بی جے پی کیرل میں کہتی ہے کہ بیف کی کمی نہیں ہونے دیں گے گواہ میں کہتی ہے کہ خوب کھاؤ بیف ناغلین میں کہتی ہے کہ کوئی بین نہیں لگائیں گے اور آریسس کہتا ہے کہ لنچنگ نہیں رکے گی کیونکہ دیش میں بیف کھانے والے لوگ ہیں بھارت سرکار کے منطری کہتے ہیں کہ کیا غلط کہہ دیا جس دیش کے منطریوں کے دل میں اتنا زہر اتنی نفرت بھری ہو وہاں کیا لگتا ہے آپ کو بھیل اپنا ہتیارہ دھرم چھوڑ دے گی کیا عجیب ہے اگر ان کے ساتھ ہی منطری جین سنا ہتیا کے آروپیوں کو مالہ پہناتے ہیں ان کی وند نہ کرتے ہیں ایسے ہی نہیں ایک ودھائی کھلیام کہتا ہے کہ رکبر خان پر ٹوٹ پڑنے والے گت میرے یار تھے انہیں جیل میں پت ڈالو آج تک پیر جس الورکان کی وجہ سے راجستان سے لے کر کیندر سرکار کٹ گھرے میں اس معاملے میں ایک نیا ٹویسٹ آ گیا ہے رکبر کی ہتیا کے معاملے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس نے گائے خریدی تھی لیکن جس شخص سے گائے خریدنے کا ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا اس شخص کے گھر سے گائے خریدی ہی نہیں گئی آپ کے نہیں ہے مطلب وہ گائے جو لگے گئے ہیں آپ کے نہیں کوئی بیچی نہیں ہارونی خان کے اسی بیان سے رکبر کانڈ میں نیا پیچا گیا ہے ایف آئی آر پر سوال اٹھنے لگے ہیں الور کے لادپور کی رہنے والی زمہلا کا دعویٰ ہے کہ اس کے یہاں سے کسی نے گائے نہیں خریدی جبکہ ایف آئی آر کی کاپی میں لادپور کی رہنے والی ہارونی کے پتی ملہ سے گائے خریدنے کا ذکر ہے کہانی کی پرتیں جیسے جیسے کھل رہی ہیں ہر روز نئے کھلا سے اور ٹویسٹ آ رہے ہیں ایف آئی آر میں دعویٰ کیا گیا کہ گائے دودھارو ہے جبکہ جن گوشالہ میں ان گائے کو رکھا گیا ہے اس کے کرتا دھرتا کا دعویٰ ہے کہ دونوں گائے دودھارو نہیں تتاکتیت گورکشکو اور پولیس حراست میں موت کے دوران رکبر کے دوسرے ساتھی نے بھی بتایا تھا کہ گائے انہوں نے لادپور سے خریدی تھی ایسے میں رکبر کے پریوار والوں اور اس کے ساتھی کے بیان پر شک کی سوئی گھومنے لگی ہے جتنے لوگ اتنے بیان اب اس معاملے میں نیایک جانچ کے بعد ہی ست سامنے آ پائے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا کھر کسی کو وہ تسکری کے نام پر کیسے پیٹ پیٹ کر مارا جا سکتا ہے شرط کمار الور آج تک تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر دیش و دنیا کی کرائیم کی تمام خبروں کے لیے اب آپ یوٹیوب پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ہمارا نیا یوٹیوب چینل کرائیم تک بس یوٹیوب پر جائیں ٹائپ کریں کرائیم اور پھر تک یعنی کرائیم الگ لکھیں اور تک الگ تو سبسکرائب کیجئے کرائیم تک اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیے گا تو دیش و دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے